اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں کورلوش عثمان کے ایک نئی اپ ڈیٹ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ہاں تو دوستو آج ہم بات کریں گے کورلوش عثمان کی قسط نمبر چھپن اس کے دوسرے ٹریلر کے بارے میں دوستو جیسا کہ ہم قسط نمبر پچپن میں دیکھ کر آئے ہیں کہ عثمان بے نے کس طرح زبردست چال چل کے نیکولا کو زبردست شکست دی اور اس کے سپائیوں کو سرنگوں کے اندر ہی دفنا دیا اسی طرح پچھلی قسط میں ہی عثمان بے کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے قبیلے پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے نیکولا اس حملے کی تیاری میں تھا اور عثمان بے بھی خاموش نہیں تھا وہ بھی اس حملے کی تیاری کر رہا تھا اور زبردست منصوبہ بندی بنا رہا تھا لیکن چونکہ عثمان بے نے پچھلی قسط میں یہ بتا دیا تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے شہدہ ہوں گے عثمان بے کو بامسی بے نے بھی یہ بتایا تھا کہ حضور یہ جنگ تو بہت بڑی ہے اس کی فتح بھی بڑی ہے لیکن ہمارے شہدہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے قسط نمبر چھپن کے دوسرے ٹریلر نے بڑی دھوم مچا دی اور سب کچھ سامنے آ گیا عثمان بے کی زبردست جنگ ہوئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیکولا کو بہت بھاری نقصان ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کائی قبیلہ سارے کا سارا غم میں ڈوبا ہوا ہے دوست تو آپ ٹریلر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ صافچی بے کس طرح بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں کافروں کو لشکر کو کچلتے ہوئے آگے بڑی رہے تھے کہ پیچھے سے ہمیشہ کی طرح ان بزدلوں نے وار کیا صافچی بے شہادت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کالانوز نے پیٹ میں کھنجر گھوپ دیا دوستو یہ منظر بہت ہی علمناک ہے ہاں تو دوستو اس ٹریلر کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں صافچی بے کا سارا خاندان اس دنیا سے چلا گیا اب صرف اس کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی حلینا ہی باقی ہے ہاں تو دوستو ارتغل غاچی بے کا بیٹا ہے آگے چل کر وہ بھی ایک بڑا سپائی بنے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کی طرح ایک بہادر جنگ جو بنتا ہے اور شہادت کے جذبے سے سرشار کس طرح میدانی جنگ میں کوت پڑتا ہے اور دشمنوں کو چنے چباتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں دوستو اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ تو کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تینکیو جزاکم اللہ اللہ بیسٹ تینکیو جزاکم